آگے بڑھتے ہیں دوستو کی بڑی خبر ہے بڑی خبر یہ کہ سیما پر پاکستان کی ناپاک حرکت ایک بار پھر سے جاری ہے پاکستان کی اور سے جمعو کے سامبہ سیکٹر میں بھاری فائرنگ کی گئی ہے اس فائرنگ میں ایسا بتایا جارہا ہے کہ بی ایس ایف کے ایک جوان گھائل بھی ہو گیا ہے بی ایس ایف کے بیس پوسٹ پر یہ فائرنگ کی گئی ہے سامبہ کا مطلب یہ ہو گیا انتراشتری بارڈر بی ایس ایف لیکن موتو اور جواب بی ایس ایف کے جوان دے رہے ہیں انٹرناشنل بارڈر پر فشلے لگ بھگ دس سے پندرہ دنوں کے بیچ میں اس طرح سے سیس پر وائلیشن کے کئی واقعے سامنے آ چکے ہیں اور یہ وہی انتراشتری بارڈر ہے جہاں پر سامبہ کے پاس میں جماعتو دعویٰ کا چیف حافظ سعید بھی نظر آیا تھا جو لشکر کے آتنکیوں کو فائرنگ دے رہا تھا جو لشکر کے بیچ میں انڈیاریوں نے ایکسکلوسیو ریپورٹ آپ کو دکھائی تھی کہ کس طرح سے حافظ سعید زندہ بات کے وہاں پر نارے بھی لگے ہیں لیکن ابھی کتاز آپ دیتی ہے کہ بی ایس ایف کی بیس چوکیوں پر پاکستان کی اور سے فائرنگ کی گئی ہے اور بی ایس ایف کا ایک جوان دھال بھی ہو گیا ہے بھارت کی کڑی چہدہ آبنی کے باوجود بھی پاکستانی رینجروں نے یودویرام کا اولنگن کیا ہے بی تیرات بھی پاکستانی رینجروں نے سامبا اور ہلے نگر سیکٹر کی کئی چوکیوں کو نشانہ بنایا اور زبردست فائرنگ کی یہ گولیاں موٹیار کے گولے پاکستان کی اور سے ہوئی ناپاک فائرنگ کے سب سے تازہ ثبوت ہیں جمہو کشمیر میں پاکستان کی اور سے پچھلے تین دنوں سے جاری فائرنگ رویبار کو بھی جاری رہی دیر رات، سامبا اور ہلے نگر سیکٹر میں بی ایس ایف کی چار چوکیوں کو پاکستانی رینجروں نے نشانہ بنایا پاک فائرنگ کا بھارت کی اور سے بھی مہتوڑ جواب دیا گیا دونوں اور سے پوری رات فائرنگ ہوتی رہی کٹوہا، منیہاری اور پنسن میں ہوئی زبردست فائرنگ کی وجہ سے لوگ رات بھر دہشت میں رہے پنجاب کے پتھانکورٹ میں بھارت پاکستان کی سیما پر بھی گولیباری کے نشان دیکھے گئے ہیں یہاں کے پلاہ گاؤں میں پاکستان کی طرف سے داگے گئے موٹیار اور کارتوس ملے ہیں جس سے لوگ بے حد ڈرے ہوئے ہیں گاؤں کے لوگ سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں کہ سیما پر بنے یدھے کے حالات کو ختم کریں اس بیچ رکشا منتری نے کہا ہے کہ پاکستان پیشاور حملے سے دھیان ہٹانے کے لیے سیز فائر توڑ رہا ہے اس سے پہلے شکروار اور شنیوار کو بھی پاکستان کی طرف سے زبردست گولیباری ہوئی تھی جس میں بھارت کے دو جوان شہید ہو گئے تھے ساتھ ہی دو مہلاؤں کی موت ہو گئی تھی 31 دسمبر کی رات سے پاکستان سیما پر رکھ رکھ کر فائرنگ کرتا رہا ہے اس بیچ سیما پر آتنگ کے حافظ سعید دیکھا گیا تھا جبکہ CCTV میں دو آتنگ سی پاکستان سے بھارتی سیما میں گھستے دیکھے گئے تھے ایک دن پہلی ہی ویدیش منتری سوشما سوراج میں پاکستان پردان منتری کے سرکشہ اور ویدیش معاملوں کے سلاکار سرطاق عزیز کو سیز فائر توڑنے کو لے کر کڑ ہدایت دی تھی میریج کمار کے ساتھ عزیزن ریال انڈیا نیوز جمعو